موسیقی ایک سنگر ہے احمد نواز چینہ جنہوں نے تقریب انہوں نے سنوے میں کام شروع کیا اور وہ ایک طبلہ اور ایک ہرمونیم پہ گاتے تھے اور بکھر میں وسائل بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ یہ دھیات ہے یہ شہر نہیں ہے وہاں پہ چار پانچ آدمی میل کر انہوں نے کہا کہ گانے کا شاہ ہوکہ پھر انہوں نے ایک استاد دھونڈا اور وہاں گانے کے لئے گا ہے وہاں گاتے تھے وہ ہرمونیم جسے ہم پیٹی کہتے ہیں اور ایک طبلہ ڈھولک اس پہ گائے جاتے ہیں زیادہ ساز نہیں ہوتے کیونکہ جو شہروں میں وہ ڈرمز وغیرہ یا جو بجائے جاتے ہیں انگلیس ساز وغیرہ وہ نہیں ہوتے تھے یہاں پہ بانسری بھی مل جاتے ہیں بڑی شادیوں میں جاتے تھے ایک دوسرے کو لوگ کہتے تھے اس فنکار کو بھولائیے گا یہ بہت اچھا گاتا ہے پھر وہاں جاتے تھے لوگ دعوتیں کرتے تھے پانچ دست ہزار ملتا تھا ایسے دو تین گھنٹے گا لیتے تھے دوسرے گلوکاروں کے گانے اس طرح احمد بن اچھیر نے بھی شروع کیا اور ابتدا میں وہ بکھر کے کچھ استاد اس سے نظیر ڈھالا خیلی مطلوب حسین صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے اور سیکھتے رہے پھر منصور ملنگی کے شاگیر دوئے ایسے انہوں نے ترقی کرتے کرتے کیسٹ کا زمانہ تھا اور انہوں نے رحمت گرام افون سے کچھ والیم کرے ڈیرہ اسمیل خان میں کمپنیٹی نیشن ریڈیو سرویس وہاں سے بھی کام کرتے رہے اور گاتے 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 آگے گئے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جو ڈھولک بجاتے تھے کوئی طلعہ کے بیس پر ان کو بلاتے تھے اس طرح وہ محنت کرتے 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 آخر سن دو ہزار میں ان کے والیم نے ان کے گانوں نے دھوم مچا دی پھر بہت سارے گانیں انہوں نے دیئے اور لوگ ان کو چانے لگے اور ان کے آواز میں ایک درد تھا وہ دھیات سے شروع ہو کر پھر وہ شہر میں گئے وہاں پہ گاتے رہے کراچی میں انہوں نے پرفارمزز پورے پاکستان میں گاتے رہے ہم جو دھیات کے لوگ ہوتے ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دھیات کی باتیں بتائی جائیں پورے پاکستان کو بتائی جائیں یہ سریکی گانے والے بہت سریلے فنکار ہوتے ہیں بہت انہوں نے نام کمیا میں آپ کو بڑے بڑے فنکار ایک نام گنوا تو یہ تو چھوٹے فنکار ہیں اب بہت بڑا نام کمار چکے بڑے فنکاروں میں اتا اللہ خانی سخیلوی منصور علی ملنگی اللہ دی تلونے والا طالب حسین درد نیازی برادران بہت بہت بڑے نام ہیں پاکستان ایک ہی سریکی بیلٹ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس طرح انہوں نے اب وہ بہت ساری جہداد انہوں نے بنا لی انہی پیسے کو جیسے بہت اچھی گاڑیاں اور ان کا لائف سٹائل جو ہے بہت اچھا انہوں کے چانوالے اقتداد بہت زیادہ ہے اب وہ ایک بڑے فنکار ہو گئے ہیں اور دیہا سے شروع کیا انہوں نے ان کے ہاں آپ جائیں اگر ان کے گھر میں بھی ان کے گھر گیا دیکھا ہے کہ ان کے وہ جانور ہیں جس سے ہم سریکی میں منجی گئیں بھیڑا بکریاں اس ساری چیزیں مل کر جو جانور پالے جاتے ہیں دیاتوں میں وہ تمام چیزیں ہیں اور وہ اچھے چی گاڑیاں بھی ہیں اور وہ شادی خوشی غمی میں ایک دوسرے علاقے میں جہاں شادی ہوتی ہے وہاں بھی جاتے ہیں جہاں غمی ہوتی ہے وہاں بھی جاتے ہیں تو ان کی لوگ عزت کرتے ہیں ان سے ملیں بہت اچھی شخصیات کے مالک ہے وہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہمیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا